بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے جس کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے میڈیا میں بھی یہ خبر بہت عرصے سے آئی مفخر عدیل اس اس پی جس پر اب قتل کا الزام ہے اور اپنے بیس سال کا دوست یعنی بیس سال پرانی دوستی تھی شہباز سطلا سے جو ایڈبوکیٹ تھے ان کی قتل کا الزام ہے اس پر اور یہ ہائی پروفائل اس لیے ہے کہ ایک ایس ایس پی پر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے اپنے دوست کو قتل کر دیا اور جو پولیس کو اس نے بیان دیا ہے وہ بہت ہی ہالناک ہے دل دہلا دینے والا ہے کہ کس صفاقی سے اس نے قتل کیا اور دو مرتبہ اس سے پہلے بھی یہ شخص کوشش کر چکا تھا شہباز سطلا کو اپنے قریب ترین دوست کو بیس سال سے دوستی تھی اس شخص کو قتل کرنے کی دو اس سے پہلے اس نے کوششیں کی اور اس کی پلاننگ یہ کافی عرصے سے کر رہا تھا ابھی بی بی سی میں یہ خبر چپی ہے اور یہ شخص یہ قاتل اس کی ملاقات کروائی گئی ہے چالیس منٹ تک اور دس مارچ کو یہ ملاقات ہوئی لواحقین کے ساتھ یعنی جو شہباز تطلا ہیں ان کے بھائی سجاد تطلا اور ساتھ ان کے وکیل تھے فرہاد علی شاہ ان کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے اور بی بی سی اس بارے میں بتا رہا ہے اور یہ دس مارچ کی شام کو یہ لہور کے پلیس ٹیشن میں یہ ملاقات ہوئی ہے اب اس ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور پھر پولیس کو جو اس نے بیان دیا ہے کہ کس طرح اس نے قتل کیا وہ تحضاب کا ڈرم لا کر اور اس میں کس طرح اس نے وہ سارا تحضاب اکٹھا کیا اس سے پہلے کس طرح اس نے بقاعدہ اس کی ایک طرح سے پریکٹس کی کہ ایک بکرے کی سری لا کر اور وہ تحضاب میں ڈالی اور دیکھا کہ 18 گھنٹے میں وہ سینگ بھی گل گئے اور سری بھی گل گئی اور پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ اس طرح سے قتل کرنا ہے تاکہ کوئی کوئی ثبوت باقی نہ رہے اب وہ پوری کہانی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مہارے معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے اور پھر اب کیا اس کو اس طرح سے سزا ہو سکے گی کیونکہ اس کی قانونی پہلو یہ بھی ہیں کہ اس پر خدشات کا بھی ذار کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ثبوت مٹھا دیئے ہیں اور جو پولیس کو بیان دیا ہے وہ عدالت میں بطور ثبوت پیش نہیں ہو سکتا قانونی طور پر اب کیا عدالت میں جا کر یہ اپنے بیان سے مکر جائے گا مفخر ادیر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور خود یہ ایس ایس پی ہے تو اس کو تو بہت سی بارداتوں کا پتہ ہے کہ کس طرح جو قاتلوں پکڑے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ مٹھانی کوشش کی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جرم کرنے والا کتنا ہی تیز ہو کوئی نہ کوئی نشانی کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ جاتا ہے اس کیس میں بھی کافی کچھ ثبوت اب تک مل رہے ہیں اور پولیس بھی اس بارے میں بتا رہی ہے لیکن واضح طور پر کچھ نہیں کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور ہم بڑا مضبوط چالان پیش کریں گے کیونکہ اس سے پولیس کی بھی بڑی بدنامی ہو رہی ہے پولیس کے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ اپنے ایک بڑے افسر کو کیا وہ سزا دلوا سکتی ہے نہیں دلوا سکتی اب اس ملاقات میں جو مقتول کے بھائی شہزاد سجاد ہیں سجاد نے بار بار یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا بیس سال سے تمہاری دوستی تھی تم نے ایسا کیوں کیا اب یہ جو کہانی سناتا ہے مفخر عدیلیہ کہتا ہے کہ اس کی سابقہ بیوی سے ناجائز تعلقات بلکہ کہتا ہے کہ شہباس تطلاہ مقتول نے ریپ کیا اور میری سابقہ بیوی کا اور وہ اب میری موجودہ بیوی کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا ریپ کی میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا اب شہباس تطلاہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے ہم نہیں مانتے اور اس میں کوئی لیندین کا معاملہ پولیس کہہ رہی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے اب مقتول کے بھائی نے یہ بھی اس کو کہا جب اس سے بات چیت ہوئی جب پوچھا کہ تم نے کیوں قتل کیا اور اس نے آگے سے یہ ایک ساری کہانی سنائی ہے تو شہباس تطلاہ مقتول کے بھائی نے سجاد تطلاہ جنگار آمن انہوں نے کہا کہ تم مجھے کہتے اتنی دوستی تھی تو میں ان کو سمجھاتا بھائی کو شہباس کو اور تم نے مجھے کی نہیں بتایا تو اس نے کہا ہے مفخر نے کہ مجھے بھی کچھ عرصہ پہلی پتا لگا اس بات کا کہ یہ میری سابقہ بیوی کا ریپ کرتا رہا اور میں غصے میں تھا اور میں نے دو مرتبہ اس کو مارنے کوشش کی پہلے چھپکلی جلا کر میں نے سوپ میں ڈالی لیکن شاید وہ چھپکلی جل گی تھی اس لیے اس کا زہر اثر نہیں کر سکا پھر میں نے وائٹامین کے کیپسول میں پارہ ڈال کر اس کو کھلایا لیکن اس کو قیہ آگئی وومٹ آگئی اور یہ بچ گیا شہباس تطلاہ لیکن پھر میں نے اس لیے پلان بنایا کہ اب میں تحضاب میں اس کو مار کر پھینڈ لوں گا اور اس کی لاش گل جائے گی تفصیل سامنے آئی ہے میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوا تھا کہ شہباس تطلاہ جو خاندان نی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ فروری کو اسلام آباد سے ایک دوست کے ساتھ لہور پہنچے تھے لیکن لہور پہنچنے سے پہلے ہرن منار ہے شیخ اپرا میں ان کا فون وہاں پر بند ہو گیا تھا اور فون پر آخری بات جو شہباس تطلاہ کی ہوئی وہ اپنے اسی بھائی سجاد تطلاہ سے ہی ہوئی تھی اب لہور پہنچنے کے بعد مقتول شہباس تطلاہ نے جمعے کی ہی شام کو اپنے آفس میں لاکر آفس کے لوکر میں دونوں اپنے فونز گاڑی کی چابیاں گھڑی اور اپنا پرس رکھ کے باہر نکل گیا اور ملازمین کو بتایا کہ بہت زلد باپس آ رہا ہے اب یہ بڑا ایک سوال ہے کہ وہ کیوں اپنے دونوں فونز پرس گھڑی گھڑی کی چابیاں سب کچھ رکھ کر باہر جاتا ہے اور سیڈی سیڈی وی فوٹیج بھی موجود ہے اس میں بھی دکھا جا سکتا ہے کہ شہباس تطلاہ بہت تیزی سے دفتر کی سیڈی اترتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے اب اس نے کیا کہہ کر ان کو بلایا تھا کہ اہم بات کرنی ہے یا میرے پاس کوئی پتہ نہیں کیا آگیا ہے یہ بھی آگرے تفتیش میں بات آئے گی کہ اس نے کیا کہہ کر شہباس تطلاہ کو بلایا کہ اپنے فونز بھی رکھ کے آنا پرس بھی ہر چیز مطلب گھڑی کی چاب بھی گھڑی ہر تک اب اگلے دن یعنی جمعہ کو جب یہ لاپتہ ہوئے ہیں اور سیڈی فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے دیزی سے جاتے ہوئے اس سے اگلے دن گمشدگی کی رپورٹ بھی جمع کروائے گی اور پھر اس کے تقریباً ایک ماہ کے بعد ملزم مفخر عدیل نے اطراف کیا کہ انہوں نے ہی اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے اب مفخر عدیل اس اس پی ہے اس کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ ناروال کے علاقے بدوں ملی سے ہے جبکہ شہباز کا تعلق بھی اسی زلے کے رانہ گاؤں سے تھا اور یہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور مفخر قتل کے بعد مفخر روپوش رہا اور ایک مہینے کے بعد قتل کے ایک مہینے کے بعد منظر عام پر آیا اور اس وقت وہ شریک ملزم اسد بھٹی کے ہمراہ اس وقت وہ اسد بھٹی جو شریک ملزم ہے اس کے ہمراہ جسمانی رمان پر پولیس کی راست میں ہے مفخر عدیل نے جو کچھ پولیس کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ مہینے پہلے پتا چلا کہ مقتول شہباز تطلہ دوزار بارہ میں اس کی سابق اہلیہ کو جنہیں وہ کچھ سال پہلے طلاق بھی دے چکا تھا ریپ کرتا رہا ہے اور انہوں نے ملزم کی موجودہ بیوی کو بھی ریپ کرنے کے لیے ڈرانہ دھمکانہ شروع کر دیا جو میں نے آپ سے پہلے بات عرض کی اب اسی وجہ سے شہباز کو قتل کر دیا اور یہ قتل کی منصوبہ بندی فقر عدیل کہتا ہے میں نے کئی مہینے پہلے شروع کی تھی اور قتل کے چند ہفتے پہلے اپنے دوست اور شریک ملزم اسد بھٹی کے گھر بکرے کی سری کو تحضاب میں گلانے کا تجربہ کیا تھا اور تقریباً 18 گھنٹے میں بھکرے کی سری اور سینگ ایک محلول کی شکت اختیار کر گئے تھے اب حکام کے مطابق مفخر عدیل نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق انہوں نے فیصل ٹاؤن میں دس دن کے لیے ستر ہزار روپے کے عوض مکان کرائے پر لیا اور مالک مکان کو بتایا کہ ان کے کچھ دوست باہر سے آ رہے ہیں اور وہ اس لیے گھر میں کچھ تیام کریں گے پھر انہوں نے یہ کیا اس نے مفخر عدیل نے کہ اپنے ملازم کی مدد سے 48 لیٹر تحضاب منگوایا اور جمعہ 7 فروری کی رات شباہ ستلا کو وہاں بلا کر اپنے دوست اسد بھٹی کے ساتھ مل کر پہلے مو پر تقیہ رکھ کر قتل کیا اور پھر ان کی لاش تحضاب والے ڈرم میں پھینک دی پولیس کہتی ہے کہ ملزم کے مطابق جب لاش پوری طرح گل گئی تو انہوں نے اس محلول کو ڈرموں میں ڈال کر ٹاؤنشپ اور روحی نالوں میں بھا دیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں شواہد مٹانے کے لیے انہیں سارا گھر دھلوا دیا اور خود روپوش ہو گئے اب مفخر عدیل کا یہ اقبالی بیان پولیس کے سامنے دیا گیا ہے یہ بڑی خاص بات ہے عدالت میں وہ اس بیان پر قائم رہتا ہے نہیں یعنی انکار بھی کر سکتا ہے تو اس سارے کیسے سلسل میں مفخر عدیل کے وکیل سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا بی بی سی یہ کہہ رہا ہے اب یہی اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جو گھر والے ہیں شہباز تطلاقے وہ پوچھ رہے ہیں بار بار یہی جب پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کہ جی میری بی بی سے اس کے تعلقات تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ تو سابقہ تمہاری بی بی تھی تو مقتول کے بھائی سجان نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانتا تم تو اس کو کافی عرصہ پہلے طلاق دیکھ چکے تھے اگر کوئی ایسی بات تھی تو تم مجھے بتاتے تو میں اس سے بات کرتا اپنے بھائی سے تو اس پر مفخر نے کہا کہ اسے بھی چند مہینے پہلی پتا چلا تھا کہ بھئی یہ کہ یہ سارا قصہ کیا ہے اور گزشتہ تن چند ماہ سے انہوں نے پہلے بھی اس کو شہباز کو قتل کرنے کوشش کی پہلے چھپکلی جلا کر اس میں ڈالی سوپ میں اور دوسرا وہ کیپسول والا پارہ ڈال کر وہ سارا میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ غیرت کے نام پر قتل والا ایک قصہ کہا جا رہا ہے لیکن پولیس دیکھ رہی ہے کہ کوئی لیندین تو نہیں تھا ان کا پس میں کوئی کاروباری رقابت تو نہیں تھی کوئی تنازہ تو نہیں تھا تو اس چیز پر بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو کچھ کو کہہ رہا اس پر یقین کیا جا رہا ہے اب فرنزک ایکسپرٹس کو جو گھر تھا اس سے ٹیشو پیپر چار گلاس بھی ملے ہیں اور سات انسانی بال ملے ہیں خون کے کچھ دو نمونے بھی ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے ڈین اے ٹیسٹ اس کا کیا جائے گا کیا یہ شباز تطلا کے ہی ہیں کیونکہ ان کے بھائی سجاد تطلا کے بھی خون کے نمونے لے کر دیکھا جائے گا اب گٹر سے اس گھر کے گٹر سے بھی کھدائی کے دوران پائپوں سے پتلون کی جیب کا ایک کپڑا بھی ملا ہے اور ہک بھی ملا ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے کتنی مدد مل سکتی ہے اب وہاں پر ایک گول ہیٹ بھی ملی ہے اس جگہ پر ٹیشو پیپر ہیں شیشے کے چار گلاس ہے جن میں سے ایک کوٹا ہوا ہے تھا اور سات انسانی بال ہیں اور شعاب کی بوتلوں سمیت بیس سے زیادہ چیزیں ملی ہیں جن کا بغور جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اب یہ بھی ہوا کہ یہ اتنا تیز ہے مفقر حدیل کہ جب یہ رپورٹ درج ہوئی تو یہ خود پولیس کے ساتھ بھی گھومتا رہا کہ میرا دوست گھوم گیا چلو بھائی اس کو دھونتے ہیں اور پھر پولیس نے اس فیصل ٹانو ملے گھر میں بھی جانے کوشش کی تھی کیونکہ سیف سٹی کے ڈیٹا سے بھی ملا کہ یہ ادھر جاتے رہتے تھے یا جن کو پتہ لگا تو اس نے کہا نہیں مفقر نے کہا ہو میں جانتا ہوں وہ ادھر جانے کی ضرورتی ہے اس گھر میں اور اس کے بعد اس نے اپنے نوکروں کے ذریعے وہ گھر بھی دھلوا دیا تھا کہ کوئی وہاں پر ثبوت نہ رہے اور پھر جب ان کے نوکروں سے بیان لیا گیا تو انہوں نے ملتایا گیا ہم دس لوگ آیا اور ہم نے کہاں پر پانی تو نہیں آ رہا تھا تو ہم نے پھر یہاں پر صفائی کر دی تاکہ وہ شوہد مٹائے جا سکیں پھر یہ روح پوش ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ پکڑا گیا کوئی ایک مہینے کے بعد اور یہ سارا قصہ اس طرح سے کھلا ہے اور یہ سارا کچھ سامنے آیا ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ نوکر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح شراب کی بوتلیں ہم نے دیکھی اور سگرٹ جلے ہوئے دیکھے اور یہ سب چیزیں وہاں پر تھیں اور خالی ڈرم بھی ہمیں ملا چیزیں بکھری ہوئی تھیں ایک ہینڈ بیگ بھی تھا جس میں ایک پسٹول بھی تھا تو یہ سارا نوکر نے ملتایا تو یہ بڑا ایک ہوش راہ دینے والا اور بڑا ہالناک سا یہ کیس ہے لیکن اب وکلا یہ کہہ رہے ہیں ماہرین کے لاش چکے نہیں مل رہی اور یہ اپنے بیان سے بھی پھر سکتا ہے تو اس کے بعد اس کا فائدہ اس کو قاتل کو ملزم کو ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے کیونکہ پولیس کے جو لاہور پولیس کے سرورنز وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑا مضبوط کیس بنائیں گے تو ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے اور اس کو کتنی سزا ہو پاتی ہے کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ قانون ماہرین کے لاش نہ ملنے کی صورت میں اور پوری طرح ثبوت نہ ملیں تو پھر سزا موت نہیں ہو پاتی تو دیکھئے کہ اس میں کیا بنتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا کرنے چاہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے وزومان میں رکھے السلام